اسلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسماعیل ساگر آپ کے خیدد میں کچھ نئی مزارشات کے ساتھ ناظرین حمید بھٹی مختلف چینلز پہ آنے والے جو میڈی آئی ہمارے دانشور صافی ہیں ان میں ایک ممتاز اور نوائی نام ہے اور مختلف قسم کے انکشافات کے حوالے سے خاصے معروف بھی ہیں انہوں نے کالک پروگرام میں ایک عجیب غریب بات کہی انہوں نے کہا کہ ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ لاہور ڈیفنس میں جب کوئی انڈے بیچنے والا آواز لگائے گرم انڈے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب وہ صرف آواز لگائے انڈے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ اس میں کیا ہے انہوں نے کہا جو گرم انڈے کہتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس قریباً پانچ چھے قسم کی منشیات ہے اور جو صرف انڈے کہتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے پاس صرف ہیروائن ایک محتاط اندازہ کے مطابق پاکستان میں سات ہزار ارب روپے سات ہزار ارب روپے جو ہماری یہ جو سارا ہم ٹیکس کا ہمارا سالانہ ٹیکس گورنمنٹ جمع کرتی ہے اس کا دو گناہ سمجھیں اس کے دو گناہ سے بھی زیادہ یہ منشیات میں انوالو ہے پچھلے آشیانہ کا جب سے کیس منظر عام پر آیا تو مختلف والے سے جب تحقیقات کی گئیں تو یہ بات سامنے آئی کہ لہور کے پچاس فیصد جو خواتین کے ہوسٹل ہیں وہاں بکا منشیات اور خواتین بچیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے اور اس میں بزرد و بزرستی نہیں میڈیوکر اور غریب گھرانے کے بچیاں صرف موبائل لینے کے لیے اپنا سٹینڈر آف لائف بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے یہ قیمت بہت سانی ادا کر دیتی ہیں ایسے سینکڑو گیسٹ ہاؤس موجود ہیں جہاں پہ پانچ ہزار روپے تین گھنٹے کے مصور کی جاتے ہیں اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ان تین گھنٹوں میں وہاں کیا کیا کچھ ہوتا ہوگا آپ احران ہوگا کہ میں نے یہ کیا گفتگو شروع کر دی اصل میں میں نے یہ بات اس حوالے سے کی ہے جو رانہ سناؤلہ صاحب کی زمانت کا مسئلہ ہوا ہے شہریارہ فریدی بڑے جذباتی قسم کے پاکستان کے وزیر مملکہ تھے شاید داخلہ کی انہوں نے جو رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا یا کروایا تھا تو انہوں نے بڑی ایمانی قرآنی قسم کی باتیں کی تھی ایک تو ان کی بات جو آج کل بھی وہ پریس کانفرس میں تصوصے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی مرنے کو کس کا دل کرتا ہے شہریارہ فریدی صاحب اللہ نے آپ کی جان لینی ہے اللہ نے ہم سب کی جان لینی ہے اور جس دن ہمیں یہ سمجھ آگئی نا کہ اللہ نے ہماری جان لینی ہے تو ہم بندے دے پتر بھی بن جائیں گے ہماری اطلاع کے مطابق میں نے جو اس منشاہت کے حوالے سے جو عدالتی کیس ہوتے ہیں پر سرچ کی تو پاکستان کا سب سے محتبر سب سے ریلائبل اور سب سے زیادہ ایکٹیو جو عدارہ ہے وہ انٹی نارکارٹک فورس کا ہے این ایف نائنٹی سیون پرسنٹ جو انہوں نے کیس پکڑے وہ پوزیٹیو تھے ان میں ملزمان کو سزائیں ہوئیں عمر قید اور سزائے موت تک کی سزائیں دی گئیں اور ناظرین حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہر یار آفریدی صاحب نے ان بچارے این ایف کی کریڈیبلٹی بھی دعوے پہ لگا دی اس اس طرح کے دعوے اور اس طرح کے بات تکی ہے کہ میرے پاس فوٹیج ہے میرے پاس ویڈیو ہے یہ ہے وہ چھ مہینے تک عدالت ان سے یہ کہتی رہی کہ جناب وہ ہمیں بھی دکھائیں تاکہ ہم اس کا اس ملزم کا کوئی چلان پیش کریں کوئی اس کا حساب خطاب ہم شروع کریں یہ کہتے رہے عدالت ہمیں یہ بتاتے رہے کہ جو ان کے وکیل ہیں وہ کیسنے چلنے دے رہے یعنی ہونے دے رہا عدالت کہتی رہی کہ آپ نے مکمل چلانے پیش کیا آج جو اینٹی نارکارٹکس فورس والوں نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو تئیس جولائی کو یہ چلان بنا کے حکومت کو دے چکے تھے اب وہ پیش ہوا وہ نہیں ہوا یہ تو حکومت کی مرضی ہے آپ کو ایک اور دلچہ سباب بھی بتا دوں رانہ صلی اللہ جب گرفتار کیا گیا تو بتایا گیا کہ بیس کلو ہیروین ان کی گاڑی سے برامد ہوئی ہے اب وہ شاید پندرہ کلو رہ گئی ہے یہ پندرہ پندرہ اور بیس کے ترمیان جو پانچ کلو کا فرق ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ ہزاروں لاکھوں میں نہیں یہ کروڑوں شاید عربوں میں چلا گیا ہوگا اچھا جناب اگر یہ منشیات کے جو جو لاز ہیں اتنے سخت ہیں کہ اگر کسی سے تیرہ سو گرام منشیات برامد ہو جائے تو کیس کے فیصلے تک اس کی زمانت نہیں ہوتی ایک کلو کے ملزم کی زمانت کی کوئی مثال ہی موجود نہیں آج تک یہ پہلا کیس ہے جس میں ملزم سے پندرہ من یا بیس من جو بھی حکومت کہہ رہی ہے کلو سوری پندرہ یا بیس کلو یہ ہیرون پر آمد ہوئی اور اس کی زمانت لینی ہے ایسا اوپن اینڈ شٹ کیس حکومت کے طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا پیش کیا گیا ہے اور واقعی جو این ایف کی تاریخ ہے ہمارے ہی انٹرنالکارٹکس فورس کی وہ یہی ہے کہ وہ جس کو گرفتار کرتے ہیں وہ اتنے ثبوت کے ساتھ اور اتنے ریلائبل وہ عدالت میں جو چیزیں پیش کرتے ہیں کہ ملزم سزا سے بجھ نہیں سکتا میں نے ایک پتا ہے نا 97% کا یہ تاثر ہے رانسان اللہ کی زمانت پر حکومت بہت جذب ہوئی اور اس نے ہماری جو وزیر اطلاعات ہی کہہ سکتے ہیں اب آپ پہنے یا نامانے ہیں تو وزیر اطلاعات ہے لیکن مشیری اطلاعات انہیں کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو زمانتوں کا موسم ہے اس میں تو زمانتیں ہوئی رہی ہیں واقعی اس میں کیا شک ہے زمانتیں تو ہر قابل ذکر کرپشن کیس کی زمانت ہو چکی ہے ہر قابل ذکر بڑے بڑے زمانتیں ہو چکی ہیں اور ہمارے جو جانے والے چیف جسٹس تھے انہوں نے تو سزائے موت کے قیدیوں کو جیلوں سے نکال نکال کر بری بھی کیا ہے جس کی ایک مثال میں نے شاید پہلے آپ کو اس شیال کوٹ کی اس خاتون کی دی تھی جس کے بیٹے کو جس قاتل نے مار دیا تھا اس نے اس کو سزائے موت ہوئی اور جس کو بعد میں بری کر دیا گیا اور پھر اس کی ماں نے ہی یہ انصاف کیا اس کو مار کے تھانے میں پیش ہو گئی نظرین اکرام قومتی دعوے دیکھ کے شہر یار افریدی کی خود اعتمادی دیکھ کے اور اب عدالت کی طرف سے رانہ صلی اللہ کا فیصلہ زمانت کا فیصلہ اور زمانت کے فیصلے کے بعد ان کی طرف سے جس طرح فتح مندی کے اشارے اور وہ نعرے بازی اور ان کی زوجہ مطرمان نے جس طرح للکار للکار کر یہ کہا کہ کیا کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا یا کیسے ہوا یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان کے پاؤں کے نیچے سے وہ یہ غلیچہ جو ہے نا یہ کلین جو کوئی گھینچ رہا ہے اور خان صاحب کے پاؤں زمین پہ لگ نہیں رہی میرے خیال سے ناظرین اس کیس میں جتنی زلت حکومت نے اٹھائی ہے اور اس زمانت کے بعد جو بےہدہ قسم کی پریس کانفرنس شہر یارہ فریدی صاحب نے کی جس طرح دوبارہ وہ پھر ایمانی قرآنی باتیں انہوں نے شروع کر دیں اس کے بعد لگتا ایسا ہے کہ حکومت کے پاس آپ کہنے یا لینے دینے کے لیے تو کچھ رہا نہیں باتیں رہ گئیں یا ازباد تو اس سے کون مانتا ہے ناظرین اس کیس کی حقیقت کو دکھا جائے حکومت کے دعویوں کو دکھا جائے اور منظم کے دعویوں کو دکھا جائے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے خاکمِ بدھن یہ بھی کسی ڈیل کا حصہ ہے آپ حیران نہ ہوں اس ملک میں یہ تو کوئی نہ یہ سمجھئے کہ تلس میں ہوش روبا ہے یہاں کیا کہا جاتا ہے کیا کیا ہو جاتا ہے کس طرح جو آج کے ڈاکو اور آج کے اغواکار اور آج کے ملزم ہیں وہ کیا بن جاتے ہیں سمجھ سے بالاتا رہے جس طرح کی تائناتیاں حکومت کر رہی ہے جو جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے خدا کی پناہ خدا کی پناہ رانہ سناؤلہ کو کسی ڈیل کے نتیجے میں رہا کیا گیا ہے عدالتی انصاف جو کیس کی نویت ہے جو حکومت کا دعویٰ ہے جس طرح کے ثبوتوں کی حکومت بات کر رہی ہے میرے خیال سے وہ ممکن نہیں تھی میرا کیا خدا ہے میں نے جتنے بھی یہ دوست ہیں ہمارے پڑھے لکھئے جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں ان سے رائے لیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی پاکستان پر جو چیز ہم نظر انداز کر رہے تھے کہ یہ ڈراغ لارڈز جو ہے وہ اسی طرح حکومت کر رہے ہیں جیسے وہ میکسیکو اور ٹیکسس میں کرتے ہیں اور مجھے وہ ڈیگو ایسکو بار پر بنی ہوئی فلم میں یاد آ رہی ہیں اور وہ جو آج کال دو تین سیریس آپ کو نیٹ فلیکس پر نظر آتی ہیں وہ نارکوٹکس اور پھر وہ کوئین آف دی ساؤت یہ دوسری یہ ساری حقیقت ہیں یہاں کیا کیا ہو جاتا ہے کس طرح کے جرائم پیشہ کس طرح کے گنڈے بدماش اور دون امریے ہم پہ اس گندی یا غلیس سیاست کی آرڈ میں مسلط ہو گئے ہیں خدا کی پناہ مجھے نہیں پتا الیکشن مارچ میں ہونے ہیں مجھے نہیں پتا اس سال میں کیا ہونے جا رہا ہے کہتے ہیں جی امران خان کے حقومت ختم ہو جائے گے نئے الیکشن ہوگی اگر نئے الیکشنوں میں جو شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں زرداری پارٹی نوازشری پارٹی اور امران خان کی مجودہ جو سیاسی پارٹی ہے یعنی جو ان کے ہم نواؤ ان کے ہم نوالاؤ ہم پیالاؤ اس وقت ان کے ساتھ مجود ہیں انہوں نے ہی بس نقدار آنا ہے تو یار لانا بیجو اس سے پھر مارش اللہ اچھا ہے جو شایدہ فوج کبھی نہیں لگائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے ناظرین یہ میرا افیشل چینل ہے اگر آپ کو میری باتوں سے تفاق ہو یا آپ اس میں کوئی راہ رکھتی ہوں تو آپ سے قدرش ہے کہ اپنی اسرائے کا برملہ اظہار فرمائیں اور اس کو شیئر کریں اس کو سبسکرائب کریں اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھ دیں وما لئینا اللہ البلاغ موسیقی 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 موسیقی